ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا کومکس ٹائنگز میں اور ہمارے چانل کو جتنا زیادہ ہو سکے سبسکرائب کریں لائک کریں چلیں شروع کرتے ہیں یہاں تک کومکس ہم پڑھ چکے ہیں شروع کرتے ہیں تیسرا باقی اگلے ہی پلدروب نے ایک پسٹول نوما ہتھیار اپنے بھاگتے سکار پر تانا اسے نکلنے والی مایکرو ٹرانس میٹر راکچس کے سریر میں چپک کر مجھے سگنل بھیجتا رہے رہے گا اور مجھے بینہ اس کا پیچھا کیے پتہ پتہ اس سے پہلے کی مایکرو ٹرانس میٹر راکچس تک پہنچ پاتا ایک بڑی مچھلی راکچس کے آگے آ گئی اور ٹرانس میٹر مچھلی پر چپک گئی اس کو کہتے ہیں خراب قسمت لیکن میں بھی تو گدہ ہوں اگر ہی میں یہ ٹرانس میٹر پہلے ہی بکسے پر چپکا دیتا تو یہ نوبت ہی کیوں آتی لیکن مجھے بھی کیا پتہ تھا کہ وہ راکچس سپیڈ بوٹ سے بھی تیج تیرتا ہے اب تو وہ بھی نجروں سے وجل ہو چکا ہے لیکن وہ بھاگ کر جائے گا کہاں میرے چنگل سے مال رکھنے تو وہ وہی اس گفہ میں ہی جائے گا میں اس کا پیچھا وہاں سے دوبارہ کر سکتا ہوں اور یہی پر دھروپ گچہ کھا گیا کیونکہ گفہ میں کچھ نہیں ہے اس راکچس کو مال لے کر یہاں پر کم سے کم دس منٹ پہلے ہی پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن اگر وہ یہاں نہیں آیا تو وہ آخر گیا کہاں اور میں گھوم پھر کر واپس وہیں آ گیا اب اگر ایک گھنٹے کے اندر میں نے پرادیوں کو نہ پکڑا لیا تو سارا کھیل چوپٹ ہو جائے گا ایک گھنٹے کے اندر ایسا کیا ہو گیا ہے ایک گھنٹہ تو یہ سمجھنے میں ہی نکل جائے گا کہ پولیس ہیڈکوارٹر سے کوئی خبر آئی ہے کیا ہاں رتن باسوریا نے بیان دیا ہے کہ سنگاپور پرائٹ کے کیپٹن نے اسے فون دوارہ سودا کرنے کے لئے بلایا تھا لیکن سودا پٹا نہیں اور واپس آتے سمیں اسے پولیس اور تٹ راکچسوں نے پکڑ لیا لیکن سمندری راکچس کے بارے میں کچھ بھی جاننے سے اس نے صاف انکار کر دیا اور یہ سب تو یہ سب تو میں پہلے بھی سن چکا ہوں ان میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو اپرادیوں تک پہنچنے میں میری مدد کر سکے میرا ہمت میرا قسمت میرا ہمت مت ہارو ایسے ہمت مت ہارے در تم اس کیس کے بارے میں ایک دم سرو سے سوچو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کوئی ستر جرور ہوگا جس سے تمہارا تم نظر انداج کر گئے ہو تم سائے سائے تم ٹھیک کر رہی ہو دیکھیں سب سے پہلے میں دونوں لانس کو دیکھنے اس تٹ پر گیا اس وقت ایس پی صاحب نے میری بات نہیں مانی اس لیے میں اور سابو ڈھوڈن نے اس سام مچھواروں کی بستی میں گیا ان سے باتچیت کے دوران مجھے پتا چلا کہ مسہور سمندری ساسطری پروفیسر پاٹل کا بنگلہ وہیں پاس میں ہے میں پروفیسر پاٹل سے ملنے ان کے بنگلے جا پہنچا تھوڑی اور مسکل کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی وہ اپنے انڈور سینگ پول کے بگل میں بیٹھے اگوار پڑ رہے تھے انہوں نے ایسے جیو کا استیتو ہونا اسمبھو بتایا تھا اور پھر میں تمہارے اور پیٹر کے ساتھ اسی سنسان تک پہ پہنچا وہاں پر میں وے مارا رہنوں یو آر ایت جینئیس میں نے کیا کیا تم نے مجھے وہ راستہ دکھا جسے مجھے منجل تک پہنچا دیا پر ہم جہاں کہاں رہے ہیں ایسے آدمی کے پاس جو ہمیں اصلی اپرادی کے درسن کرائے گا باقی باتیں میں تم کو راستے میں بتاتا ہوں بتاتا چلتا ہوں دھیان سے سنو اور سیگری یا ہم کہاں آ گیا دھر پروفیسر پارٹل کے بنگلے پر دیکھو سامنے سامنے گلاس پروٹیسین گلاس پارٹیسن کے پار پروفیسر پارٹل سیونگ پول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تم یہی میرا انتجار کرو اور جورت ہونے پر بھی جورت ہونے پر ہی اندر آنا ورنہ نہیں باقی ساری سکین تو ٹھیک سے سمجھ لیا ہے نا تم فکر مت کرو میں تمہارا کھیل تمہارا کھیل نہیں بگڑنے دوں گی اور اندر ارے دھرب آو آو ناستہ کرو میں ناستہ ہی کرنے جا رہا تھا صبح صبح کا یہ کام یہ کام آ صبح صبح کیا کام آ پڑا مجھ گریب سے میں آپ آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں پروفیسر مانگنے ارے حکم کرو تم جیسے دیس بھکتوں پر تو میں جان بھی نچھاور کر سکتا ہوں جان پھر کبھی لے لوں گا پھل ہال تو مجھ کو مجھ کو یہ دونوں بولیٹ پروپ بکسے چاہیے بکسے ہاں تمہاری ٹیبل کے ٹیبل کے کنارے پڑے پانی نے مجھ کو خود ہی بتا دیا کہ دونوں بکسے اس وقت کہاں پر ہیں یعنی تم جان تم جان جان یعنی تم نہ جانے کیسے میرا راج جان گئے ہو تو بچے تم یہاں بھی جاننا چاہے چاہتے ہوگے کہ وہ سمندری راکشس اس وقت کہاں پر ہے لو دیکھ لو پروپیسر پارٹی نے چھٹکی بجائی سیونگ پول کے تل میں بنے مین ہول کا ڈھکن ایک طرف سرگ گیا اور اس میں سے ایک بھیانکر آکرتی پرگھٹ ہوئی اس سے پہلے کی دھروپ اپنی پلکے تک جھپکا پاتا آوو ٹھیک ویسا ہی ہو رہا ہے تڑاک جیسا کی میں نے انمان لگایا تھا گاڈ دیتے نے دھروپ کو سمنلے کا موقع تک نہیں دیا دھروپ مصیبت میں فس گیا ہے مجھے اس کی مدد نہیں وہ مجھے رکے رہنے کا ہی سارا کر رہا ہے میں تم کو ختم کرنا نہیں چاہتا دوست اگر تم میرا ساتھ دو تو جان بھی بچا لوگے اور مال بھی کما لوگے ورنہ میرا پالتو جانور تمہارے اتنے ٹکڑے کر دے گا کی گننا مسکل ہو جائے گا ناماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے پر دوست کہناتے ایک بات تو بتا پاٹل کیا اجوبہ تم لے کہاں سے آئے جاپان سے ماؤنٹ یونو حاکہ ماؤنٹ یونو حاکہ نامک جوالہ مکھی کے پاس کے سمندر سے اس وقت میں جوالہ مکھی کے آس پاس کے سمندری چھیتر میں سمندری جیون پر چھانبین کر رہا تھا اس سے میری وہیں پر ملاقات ہوئی جوالہ مکھی کی رہسے مائی گیسو کے کارن اس ویسال ویہانک اور بدھیمان جیو کا جنم ہوا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا دھیرے دھیرے ہم دوست بن گئے جب مجھ کو یا پتا چلا کی یا پانی سے باہر بھی جندہ رہ سکتا ہے تو اس رات میری بوٹ پر کیپٹن میرے ساتھ آیا اس نے میرے سامنے اس جیو کے جڑیے نسیلے پدارتھو کا تذکری کی پیسکس کی مجھے بھلا کیا اتراج ہوتا میں ترنت مان گیا اسی کیپٹن کے جہاد دوارہ میں اس کو بھارت میں لیا وہ کیپٹن کیپٹن مال کو بھارت کی سامنڈری سیما کے باہر بنے لائٹ ہاؤس میں رکھوا دیتا تھا اور وہاں سے میرا پالتو جی مال کو میرے پاس لے آتا تھا وہاں پارٹیڈ پر تم نے اس کو پالتو کیسے بنایا یہ پتہ لگا کر کیا کیا کھاتا یہ ایک ایسی دھولپ سامنڈری سیویر کا رس پیتا ہے جو صرف ماؤنٹ یونو حاکہ کے یونو حاکہ کے آس پاس کے سمندر میں ہی پائی جاتی ہے لیکن میں نے اس کو رسائن کی مدد سے پریوک سالہ میں ہی تیار کر لی ہے دیکھو سمندری راکشت کا سارا دھیان اب اپنے بھوجن پر کیندریت ہو گیا دھروپ نے دھروپ کے بدن پر اس کی پکر ڈھیلی پڑ گئی اور دھروپ نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا تڑا گھاٹ گھاٹا بھی گھاٹا بھی گھاٹا تڑا گھاٹا بھی کیونکہ راکشت کے سریعے سے ٹکرا کر جار پروفیسر کے ہاتھ سے فشل گیا سیسے کا جار جمین سے ٹکرا کر چور چور ہو گیا چھنا سمندری راکشت کے کرو میں مانو گھی پڑ گیا بھاگ پروپیسر اس کے لئے تورن دوسرے جار کا انتجام کرو لیکن یہ آخری جار تھا تڑا حالانکہ یہ بچانے لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو پولیس کے ہاتھ جندہ سوپنا ضروری ہے ماملہ گڑ بڑ ہے ہے پولیس پارٹی کو سگنل بھیجنے کا سمیں آ گیا ہے تم اس کو روک نہیں پاؤ گئے نہیں پروپیسر یا اتنا دیر پانی سے باہر رہتا ہے اس کی طاقت اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے اگر میں اس کو سیونگ پول میں واپس گدنے سے روک سکوں تو میں اس پر اور بھوک نے اس کو کرو اور جید بھڑکا دیا تھا اب پسٹول کا استعمال کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ میں یا پروفیسر کوئی بھی جندہ نہیں بچ پائے گا لیکن سمندری راکش کی پھورتی اور لمبی پہنچ کے آگے دھرپ کی ایک نہ چلی امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی اب میں اس کو سویونگ پول میں کودنے سے نہیں روک سکتا آہ سمندری راکش پانی کی اور بڑھا پرنتو اب رینو کا دھہر سماف ہو چکا تھا وہ سیسا ٹوٹنے کی کرن 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 کٹ آواز سن کر پلٹا چھناک میرا میرا پہلا کام اس کو سویونگ پول سے کودنے سے روکنا ہے اور اگلے ہی پل رینو نے موٹر سائیکل کو گرا دیا دھرام ٹنکی سے پیٹرول تیجی سے باہر آنے لگا آگ کا ایک چھوٹا سا انگارہ بھی اب بہت تھا ساباس رینو یا آگ کے پار کودنے کی کوشش نہیں کرے گا سبھی جانور آگ سے ڈڑتے ہیں اب میں اس پر کابو پا سکتا ہوں دھرب اپنی ساری سکتی سمیٹ کر دتے پر ٹوٹ پڑا تڑا آگ دھرب کے سکتی سالی وار اور آگ کے بیچ گھیرے راکشس کا دماغ نے کام کرنا بند کر دیا اس کی سکتی چھین ہو رہی تھی تھکان سے اس کے پیر لڑکھڑائے اور وہ آگ میں جا گی رہا یہ کیا ہوا اس دھرب جیو کو بچانا بہت ضروری ہے دھرب اپنی جان پر کھیل کر آگ میں گھس گیا اور ایک صدح ہوئے وار سے سمندری راکشہ سیونگ پول میں لڑک گیا تڑا بھاپ سے بادل چارہ طرف چھا گئے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی سمندری راکشہ مر چکا تھا یا سب تمہاری وجہ سے ہوا پاٹل تمہارے نیچ کاموں میں ساتھ دینے کے کارن ہی اس درلپ جیو کو جان گوانی پڑی یا سب کیا ہو رہا ہے درلپ آئیے سر ان سے ملیا یا پروفیسر پی 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 پاٹل آپ کے اصلی مہمان یا جھوٹ بول رہا ہے سپ صاحب میرا ان بکس میں بھری براؤن سگر سے کوئی واسطہ نہیں ہے یا لڑکا مجھے کو فسانے کے لیے خود ہی ان بکس کو لے کر آیا تھا سانت پروفیسر سانت یا تم سے کس نے کہا پاٹل کی ان بکس میں براؤن سگر بھری ہے تو ان میں کیا ہے ان میں ہے تمہارے کالے کارناموں کے دو گوا روبرٹ اور سولٹی براؤن سگر تو وہیں پرانے لائٹ ہاؤس میں رکھی ہے اب سمجھی رینو کی میرے پاس صرف ایک گھنٹے کا سمیں کیوں تھا گھنٹے بھر میں بکس میں بند روبرٹ اور سولٹی ہوس میں جرور آ جاتے پھر یہ پارٹل کو سب کچھ بتا دیتے اور ہمارے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ سارے ثابوت کو ٹھیک آنے لگا دیتے پروفیسر پارٹل بھی سمجھ گیا تھا کہ اب نردوس ہونے کا ڈھونگ کرنا بیکار ہے یہ بنگلہ اور سیمنگ پول میرے خاص طور سے تیار کیے گئے تسکری کے لئے بنایا تھا مجھے پتا تھا کہ اس انسان تٹ سے دو بھومی گت سرنگو کے جریے سمندر کے پانی کی دو جھیلیں لگ بھک الگ الگ ستھان پر بنی ہوئی ہے ایک جھیل اس گفہ کے اندر تھی جسے میں نے دتے کے رہنے کی جگہ کے روپ میں استعمال کیا اور دوسری جھیل کو میں سیونگ پول میں تبدیل کر دیا میرا پالتو سمندری راکش سلائٹ ہاؤس سے مار لے کر اسی بھومی کا سرنگ سے اپنی گفہ میں پہنچا جاتا تھا اور کبھی کبھی یہاں پر مار لے آتا تھا رتن باسوریہ کو بھی میں نے ہی فسا یا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ پولیس کا سک اسی پر ہے تو میں نے کیپٹن دوارہ اسے جہاج پر بلایا اور ساتھ یہ خبر آپ تک بھی پہنچا دی میں نے اپنے پالتو راکشس کو بھی وہاں بھیجا تاکہ باسوریہ کسی بھی قیمت پر بھاگ نہ سکے اس کی بوٹ میرے راکشس نہیں پلٹی تھی سکیم تو اچھی تھی پروفیسر اب ہم کو یہ بتاؤ کہ تمہارے کسی کی جورت نہیں تھی میں اکیلا ہی کام کرتا ہوں تھا بعد میں تم نے ایک بات مجھ کو اب تک نہیں بتائی دھروپ کی میں نے تم کو منجل تک پہنچنے کا راستہ کیسے دکھا یا جب تم نے مجھ کو ایک ایک بات یاد کرنے کو کہا تب مجھ دھیان آیا کہ میں نے پروفیسر پاٹیل کے سیوینگ پول میں ایک سمندری سیویر کا گڑھا دیکھا تھا جو صرف سمندر کے جریے ہی اس میں آ سکتا تھا مطلب صاف تھا کہ ایک اور بھومی گست سرنگ جو پاٹیل کے سیوینگ پول کے سمندر سے جوڑتی ہے تب یہ سمجھنا آسان تھا کہ اگر راکش بکس لے پہلی سرنگ میں نہیں گیا تو وہ دوسری سرنگ میں گیا ہوگا اور وہ دوسری سرنگ پروفیسر پاٹیل کے سیوینگ پول میں کھلتی تھی چلیے دوستو ہمارے چینل کو جتنا زیادہ ہو سکے سبسکرائب کریں لائک کریں اور جہاں جورت ہو سکے سیئر کریں دنیواد ملتے ہیں گرنک میں